بڑی خبر میں سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وابا کی تو کرونا وائرس کی تیسری لہنے لہنے ملک بھر میں تباہی مچا دیا ہے ہلاکت اور نئے کیسز کی شرعہ میں مسرسل اضافہ ہو رہا ہے انسی او سی کے مطابق ملک بھر میں امبات اور مصبت کیسز کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے بڑے شہروں میں اگر کیسز کی بات کیجئے تو پانچ فیصد جبکہ ملک بھر میں کرونا کیسز کا جو مجموعی تناسب ہے وہ سات اشاریہ سات فیصد ہو گیا ہے وفاقی داروالحکومت اسلامباد کی بات کیجئے تو اس میں کیسز کی شرعہ بلند ترین سطح پر ہے صبح پنجاب میں برطانیوں سے منتقل ہونے والے وائرس جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور گزشتہ کئی روز سے یا انفیکشن کی صورتحال بھی بگڑتی چلی جاری ہے بلکل اور پنجاب میں جیسا کہ آپ نے اسلامباد کی ویسے بڑی علامنگ ہے چھوٹا سا شہر ہے اور سب سے زیادہ کیسز ہیں دوسری آنے پنجاب میں ساٹھ فیصد زی لاہور میں کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پورے پنجاب میں سے سکسٹی پرسنٹ کیسز لاہور میں ریپورٹ ہوئے ہیں یعنی کہ لاہور اس وقت سب سے زیادہ ڈینجر زون کے اندر ہے لاہور سمیت پنجاب کے ہم اگر مرکزی ہاسپٹلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کوویڈ پیشنٹس کے لیے مختص بیڈز اب ختم ہو چکے ہیں ونٹیلیٹرز کم پڑنے لگے ہیں یہ وہ چیز ہے یہ وہ سیچویشن ہے جو ہم پہلی ویف کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے پہلی میں نہیں ہوئی دوسری میں نہیں ہوئی اب ایک سال کے بعد آکے ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ کی بھی ہم بات کر لیتے تو یہاں بھی کوویڈ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے یہ لہر بہت خطرناک ہو چکی ہے برتے کیسز کے باعث گورنمنٹ نے صوبے بھر میں لوک ڈاؤن کا اشارہ دے دیا ہے بلکل اور بلوچستان میں بھی بات کیجئے کہ کرونا کے پھیلاؤ کی شرعہ میں اچانک اضافہ ہو گیا اور جو کرونا کی کیسز ہیں ان کی شرعہ پانچ فیصے تک پہنچ گیا سن کی بات کیجئے تو اس میں بھی کرونا کی تیسری لہر کے وار تیز ہو گئے ہیں کئی شہروں میں سمارٹ لوگ لگانے کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن ان سی او سی کے سربراسد اومر نے کرونا کے بڑھتے کیسز پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کی ہے کہ عوام کی جانب سے ایس او فیس پر عمل درامت نہیں کیا جارہا اگر کرونا کی صورتحال مزید بگڑتی ہے تو کاروبار بند کرنے کے ساتھ سخت پابندیاں لگانے پر بھی مجبور ہو جائیں گے دوسرے ملک بر میں ویکسین کا حوالے سے بات کریں تو اس کا سلسلہ بھی جاری ہے چین سے پانچ لاکھ ڈوزز کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ چکی ہے جبکہ سندھ میں بھی بات کی جائے تو نیجی کامپنی کی طرف سے روسی ویکسین سپونٹک فائیو جو کراچی پہنچ چکی ہے سپونٹک فائیو اور صدر مملکت کے بعد وزیراعظم عمران خان نے بھی ویکسین لگوا لیے اور اس موقع پہ انہوں نے قوم سے پیل بھی کی کہ کرونا کی تیسری لہر میں جو اس کے پیشن نظر ہیں ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنایا جو اس بات کو میک شور کیا جائے کہ آپ لوگ تمام ترے ایس او پیس کو فالو کریں کیونکہ ابھی وہی تیسری ویپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس گیٹنگ واش اور جس طرح سے ہم آپ کے ساتسٹک شیئر کریں پنجاب سپیشلی ہم لہور کی بات کریں سکسٹی پرسنٹ کیسز رپورٹ ہونا اس ویری علام ہے بلکل اور وزیراعظم نے تو ویکسین لگوا لی باقی جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ جاری ہے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے لیکن اس وقت میں یقینی طور پر یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے باقی ایس او پیس کو نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کر بھی رہے ہیں کم از کم آپ گیترنگز تو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور انیسیسری گیترنگز تو آوائیڈ کر ہی سکتے ہیں یعنی کہ آپ ریسٹورانٹس کے اندر جانا چھوڑ سکتے ہیں ریسٹورانٹس بند ہیں لیکن سٹل لوگ ٹیکوئیز اور اس طرح کے کھانے پینوں کی جگہ پہ مختلف اکٹھے بھی ہوئے شاپک مالز کے اندر لوگ کا جانا بند نہیں ہوا مطلب یہ وہ اکٹیوٹیز ہیں جو کہ آوائیڈ کی جا سکتی ہیں اور ہم کیوں اپنے آپ کو سٹیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ویسے اس کا بہتر اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے آس پاس کوئی 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 پیشنٹ ہو اور اس سے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ تک ڈسٹرب ہوتی ہے پھر آپ کے پیسے کتنے لگتے ہیں اور سمٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیسنز کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں آپ کو میڈیسنز نہیں مل رہی ہوتی بیڈز نہیں مل رہے ہوتے اور ابھی آپ جس بھی ڈاکٹر سے کنسل کریں ڈاکٹرز آپ کو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ پیشنٹ کو گھر پہ ٹریٹ کریں کیونکہ اگر آپ ہسپیٹل جائیں گے تو شاید وہ دس اور بیماریاں ساتھ لگ جائیں دس اور انفیکشنز لگ جائیں ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو انتظام ہے ہسپتالوں کا وہ تو امرجنسی کی صورتحال میں مشکل تھے اور امیان اس کے ساتھ ہے جب خدا نہ خاصتہ کوئی پیشنٹ ہسپیٹل جاتے تو آپ اپنے کسی رشتے دار اس سے ملاقات نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ بیٹ نہیں سکتے اس کے عادت نہیں کر سکتے اور ہم سب کو یہی بات ان ساری باتوں کو بتانے کا یہ دھرانا مقصد نہیں ہے بسیل کی پرپس یہی ہے کہ آپ پہلی سٹیج پر احتیاط کر لیں ہم سب کی مجبوری ہوتی ہے یہ آفیسز جانا کام کرنا بچ سٹیل we can make sure کہ ہم ایس او پیس کو فالو کریں سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور جس طرح سے آپ پبلی گیادرنگ سی بات کر رہے تھے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت لوگوں نے فرسٹ ویو میں احتیاط کیا تھا اور اس وجہ سے ہم نے کابو بھی پایا جب سیکنڈ ویو آمی ہے تھرڈ ویو it's getting worst اور لوگ بار بار کر رہے ہیں ایک حکومت کو بھی کہنا بہت ضروری ہے یہ جو یوکے سٹرین آیا ہے اس کو رسٹرکٹ کیا جا سکتا تھا حکومت کی طرف سے definitely اس میں نااہلی سامنے آئی ہے definitely negligence ہے کیونکہ اگر آپ فلائٹ سکیو پر سکریننگ کا عمل تیز ترین رکھتے میں اس پروسیجر میں نہیں جانا چاہ رہا جو practically لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح کی ناہلی دکھائی جا رہی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یوکے سٹرین یا دیگر سٹرین کی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور ہم نے اپنے شوز میں کئی دفعہ بات کی ہے اس سٹرین کو لے کر کیا اس پر گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو answer is نہیں کر رہی وہ یوکے سٹرین پاکستان میں آیا اور اس وقت 60% کیسز جو ہم لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر بتا رہے ہیں اس کا تعلق اسی یوکے سٹرین سے ہے اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز کہے چکے ہمارے شوز میں بھی کہے چکے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ تیزی سے انفیکٹ کرتا ہے بلتقلی کی ریشو بہت بہت زیادہ ہمارے ہاں وہ پھیل رہا ہے اور یہاں سے جو پاکستانیز یوکے جا رہے ہیں اور جو ویلیسٹرٹر یا لیمیٹر فلائچ کے تھرو وہاں پہ ان کو ایک تو بہت کسی ایمیجنسی کی صورت میں آنا ہے تو وہ ان کو کچھ لیٹ او اگرے شکرانا پڑتے ہیں but still they have to pay fine for that کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں اس کوویٹ کی سیچویشن میں اور کچھ پاؤنڈز ان کو پے کرنے پڑتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نہ یہاں پہ کارنٹین کا کوئی سلسلہ ہے لوگ آ رہے ہیں بغیر سکریننگ کے ہم کارنٹین بھی نہیں کر رہے ہیں اور میں تو یہ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یوکے کے ساتھ تو ہمارے بارڈرز بھی شیرڈ نہیں ہے کہ کوئی ویسے ہی آجائے یہاں پہ چھپکے آجائے ایسا نہیں ہو سکتا فلائٹس کے ذریعے لوگ آتے ہیں ہمارے تین بڑے ائرپورٹس ہیں ان کے اوپر ایک چیک رکھا جا سکتا تھا جو کہ نہیں رکھا گیا اور اب تو وہ ہو گیا جو ہونا تھا اور ویسے ہی ہوا جیسا بلکل شروع میں ہوا تھا جب جیسے کرونا بارس آیا اس وقت ڈاکٹر نوشین حامد شاید ہمارے ساتھ موجود ہیں پالیمانی سیکریٹری ہیلتھ ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جو یوکیس ٹرین کی بات کر رہے ہیں مختلف ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یوکیس ٹرین سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے تمام مریضوں کو اس تھرڈ ویف کے اندر کوئی چیک نہیں کیا گیا اور ابھی تک بھی سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے ہمارے ہاتھ تو بس ایسا ہے کہ جو ہے جیسے کی بنیاد پر چلا جا رہا ہے تو اس پر کیا کہیں گی جو ایک دم اتنا بڑا آؤٹ بیک سامنے آگئے کرونا کا دیکھیں جیے بلکل اس میں کوئی شک والی بات لی ہے کہ اس وقت ٹری ڈومیننشی جو ہے وہ یوکیس کا ہمارا سپین اس وقت تمام بڑے شہروں میں اس کی موجود کی ہے اور یہ بہت سیزی سے پھیلتا ہے وہ کہ یہ اتنا خطرناس نہیں ہے یہ پہلے اس کی بیماری کی نوئیت وہ ہی ہے جو پہلے سفین کی تھی مگر یہ پھیلتا چونکہ سیزی سے ہے اور اس میں چونکہ زیادہ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے پس کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس میں سیریس کی تعداد بھی پھر آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ گرمنٹ نے اپنی طرف سے جتنا پوسیبل تھا اس کووٹ کے ٹیسٹ کیے اور اس پرین کے لیے بھی ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیے مگر جب اتنا زیادہ انفلیکس پوری دنیا سے ہو رہا ہو تو اس حد تک کیونکہ اس کا سٹین کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایک سیمپل کوویٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور سٹین کے لیے جو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اور زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے بارل گرمنٹ ابھی بھی اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے مگر یہ سٹین بھی اگر عوام احتیاط کرے تو ہم اس کے پھلا درکسہ پہ کچھ چیزوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آغاز بھلا تو سب بھلا لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں جیسے پینڈیمکس ہیں یا کسی مسئلہ سے نمٹنے کی بات ہے پاکستان جیسے ممالک میں تو کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ ہم لے سکتے تھے یا لے سکتے ہیں گورنمنٹ لے سکتی ہے اگر سب کچھ اختتام ٹھیک ہو اور ہم سکسیسفولی اس سے نکلیں ہمارا پرابم یہ کہ ہم کریڈٹ پہلے لینا یا دینا شروع کر دیتے ہیں ابھی تو کوویڈ گیا نہیں ہے اور ہاسپٹلز اس وقت سیچوریشن کی صورتحال میں پہن چکے ہیں ایون میں آپ کو ذاتی تجربی کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ پیشنٹس لے نہیں رہے ہیں ہاسپٹل ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صورتحال وہاں پہ لے گئے جس سے ہم ڈر رہے تھے تو ابھی کیا حال آیا عمل ہے کیسے نکلیں اس سے ہم اس وقت دو طریقے سے کر رہے ہیں ظاہرہ ایک تو یہ کہ ہسپٹلز کپیسٹی اور وہاں پر جو سارے انتظامات ہیں ان کو ساروں کو بڑھایا جا رہا ہے مگر دوسری طرف یہ کہ ہسپٹلز کو تیز کیا جا رہا ہے تاکہ اس وقت تو ہسپٹلز جس ہے اپنی سیونٹی پیسنٹ پاپولیشن ہے اس کو ہم ویکسنیٹ کر لیں اس کے لیے کوشش سے جائے ابھی پیشن ہمارے پر آنے والے دنوں میں سائلو فارم اس کے علاوہ ہم 60,000 دوزز کینسینو بائٹ ٹھیک ہے رکس اب آپ کی آواز تھوڑی سی کٹری ہے اگر آپ تھوڑا مائک قریب کر لیں گی تو دارٹ وی گریٹ رکس اب آپ نے ابھی ویکسن کے حوالے سے بات کی ابھی ہم جس طرح سے عمران نے بھی منشن کیا کہ ہسپٹلز کی سیچویشن کچھ اتنی اچھی سننے میں نہیں آرہی اور جس طرح سے آپ نے کپیسٹی کا بھی ہائلائٹ کیا کہ کپیسٹی نہیں ہے تو کیا پنجاب حکومت اس حوالے سے کوئی جس طرح سے ہم نے پہلے ایکسپو سینٹر کو آئیسیلیشن واج میں تبدیل کیا تھا یہ اس طرح کے معاملاتیں کنسیڈر کر رہی ہے کیونکہ جیسے ہی کرونا ختم ہوا تھا ہم نے اس پہ جو کہلے ہیں اس کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا تھا تو ابھی ہمیں دوبارہ سے ضرورت ہے اس حوالے سے کچھ کنسیڈر کیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے دوبارہ میں لائی دی ہم چاہیں گے کہ ہم ذرا جانے رابطہ ہو پائے کہ وہ اس وقت کیا سو رہی ہے متاثرین کی تعداد اس وقت 6,13,700 متاثرین کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہے اور 13,729 سے زائد امبات ہو چکی ہیں 5,777 لوگ بھی مصبت آئے ہیں اور اب تک ہم اگر پوزیٹیف کیسز کی بات کرتے ہیں I think this is the highest till now 7.5 almost her 100 میں سے 7.5% 8 لوگ her 100 میں سے تقریبا اس وقت اس سے انفیکٹ نظر آتے ہیں اور اگر ایک بندہ اس سے انفیکشن کو لے کر چلتا ہے ارملا تو وہ آگے اس کو spread out کرتا ہے اور آگے کئی لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے as a career تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے خیر آپ کو سٹیکس دکھارے اس پہ بات ہم کرتے رہیں گے یہ ٹیک بریک لیں نہیں ہے بالکل ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے کووٹ کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے دیکھر ایک سپسو